بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے برطن میں آئے ڈالیں گے 3-4 cup اب اس میں ایک بڑے سائز کی پیاز سرا کاٹ کر ڈال دیں گے پیاز لائٹ گولٹن براؤن ہو چکی ہے اب اس میں اطلاق حسن کا پیچھا میں کر دیں گے اسے سائز کی پیچھے بیٹھا ہمیں اور مزم سید دیں گے طور پیچھے بائیں پھر دیں گے 1 ٹبس پھون ہم نے ادراہ ملسن کا پیچھ شامل کیا اب ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے کیونک سانسو پچاس گران چکن ہے ہمارکاس اب کبھن چکن کو ہم نے اس میں بھون لینا ہے اسے جوڑے سی شامل کریں گے آپ کو اس نے بئی لیا ہے اس میں سے توڑے سی شامل کریں گے گچتا ہے بھون لینا ہے جب تک زیبان کا تصور نہیں ہو جاتا زیبان کو اس سے لبکتا ہے 2 منٹو شاہیں ہمیں اسے 3 دمیانی سائز کے کمارٹر کارکے ڈال دیں گے کمارٹر ڈال کے ہم نے بھول لینا ہے بسے ہمیں اسے کمارٹر ڈال کے بھول لیا ہے اب ہم نے مرچیں کٹی ہوئی ساس سے آٹھ ہرت وہ شامل کر دیں گے اسے کمارٹر ڈال کے بھول لینا ہے اسے کمارٹر ڈال کے بھول لینا ہے تقریباً 30 سکنڈ پکانے کے بعد اسے کمارٹر ڈال کے بھول لینا ہے 1 پیسپون لال میچ پورڈر 1 تیسپون کھردی پورڈر 1 تیسپون دھنیا پورڈر اور نمک اسویز آئے گا مست کریں گے اسی طرح مسائلوں کو آپ اپنے پیس کے مطابق مسائلیں کم یا زیادہ کر سکتے ہو اچھی طرح مول لیں گے مسائلوں کو تقریباً 1 منٹ تک مولیں گے مسائلوں کو پکتے ہوئے تقریباً 1 منٹ ہو چکا ہے دہی بچی ہوئی ہے اب اس میں دہی بچی ہوئی ہے باقی آپ کپ میں سے وہ اس میں شامل کر دیں گے دہی ڈال کر ہم نے بھول لینا ہے دوسوقت تک بھولیں گے جب تک دہی کا پانی کشک نہیں ہو جاتا دہی کا پانی کشک ہو چکا ہے اب اس میں پانک شامل کر دیں گے ایک کلو پالک لے کر ہم نے اسے کارلیاں ساف کر کے پھر اچھی طرح دھولیاں اسے 2-3 مرتبہ پانی میں تاکہ جو مٹی کچھرا بغیرہ ہے اس میں سے پالک ڈال کر اس میں بھول لینا ہم نے چھلیں کوئی پھر اچھلیں گوز چھلیں پھر اچھلیں بھول آسکھ پھر اچھلیں پھر اچھلیں پھر اچھلیں تھوڑی در بھونیں گے پالک کو تقریباً دو سے تین مینٹ پالک کو چکن کے ساتھ پکتے ہوئے تقریباً دو سے تین مینٹ پلو چکے ہیں پالک نے اپنا پانی چھوڑ دی رہا ہے اب ہم اس میں شلجم شامل کر دیں گے نیک تک ہم نے شلجم لے لیا ہے اس کو اس طرح کار لیا ہے آپ اپنی مزید مطابق کار سکتے ہو جیسے آپ کو پسند ہو مکس کر دیں گے اب اسے دھک کر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے مزید پانی شامل نہیں کریں گے کیونکہ اس میں پانی پہلے ہی کافی موجود ہے اس میں یہ گل جائیں گے تمام چیزیں دھک کر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک یہ گل نہیں جاتے شلجم اور گوشت چیترانگل چکے ہیں پانی پہلے چیترانگل چکے ہیں پانی میز کا تقریبا کشک ہو چکے ہیں ہم نے اس میں مدی پانی شامل نہیں کیا تھا آخر میز میں سمدنیا شامل کر دیں گے موسیقی کمیزو چھوڑا سا مزید پکائیں گے بس پس لیم کو آف کر دیں گے یہ تیار ہے ہمارا چکن شلجم پالک تیار ہے لیم کو آف کر دیں گے پسے نکال لیں گے ہمارا چکن شلجم پالک تیار ہے بہت ہی مزید اور ٹیسٹی بنائی ہے اور بنانے میں بلکل آسان ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سسکرائب کر دیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں آمین اللہ حافظ